ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر ابھی سبسکرائب کریں شہاجی نیٹورک اور رویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھیں اما بعد فاہوظ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا معا الصابقین صدق اللہ المولانا العظیم فبلغنا رسولہ النبی امین المتین المبین المعین کرین ونحنو علی ذالکہ لامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دن و ملت الشاہ امام احمد رزا فازل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اور جو ولی قبل تھے یا بعد میں ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد میں ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا اور تیری نسل پاک میں ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بے ٹاتے را جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بے ٹاتے را آئیے ازراد سب سے پہلے ہم اراد آقا نامدار مدینے کے تاجیدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پرپردگار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگر میں درود پاک کی راڑیان چھاں پر پیش کریں پڑھئے بابلند آواز اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن عجود والکر و علیہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا عبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے جس آیت کریمہ کی تلابت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب لزت رشاد فرماتا ہے یا اجوہ الذین آمنوا تقوا اللہ و تنوما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اب سچے کون ہے سچے امام صاحب بھی سچے ہیں متولی بھی سچے ہیں نمازی بھی سچے ہیں اور لوگ بھی سچے ہیں مقتدی بھی سچے ہیں حاجی بھی سچے ہیں نمازی بھی سچے ہیں سب لوگ سچے ہیں لیکن قرآن نے شہرہ کس طرف کیا ہے یا ایکوہ الذین آمنوا تقوا اللہ و تنوما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤں سچے نمازی بھی ہیں سچے حاجی بھی ہیں سچے اور دیگر لوگ بھی ہیں سچے امام صاحب بھی ہیں لیکن نہیں نہیں اگر آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤں سچے الہارب اللہ صدبائن اللہ والے ہیں سچے غصی آزم ہیں سچے آنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں سابر پاک کلیری سچے ہیں بابا فرید گنج شکر سچے ہیں حضرت بحل ہل دانہ سچے ہیں حضرت خواجہ ازمیری سچے ہیں حضرت سیدی سرکارِ آلہ حضرت سچے ہیں ریان ملہ سچے ہیں حضور مفتی آعظم ا medieval سچے ہیں تو کہا اے سچوں کے ساتھ ہو جاؤں جو سچوں نے زندگی گزاری ہیں اللہ والوں نے زندگی گزاری ہیں نبی کی محبت میں زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے تم بھی زندگی گزارتے رہو نبی نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے زندگی گزارتے رہو صاحبہ اکرام نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے زندگی بشر کرتے رہو جو ہمارے علیہ اکرام نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہو جو زندگی غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے گزاری ہے اسی طریقے سے زندگی گزاریتے رہو وہ اسے آزار فرماتی ہے اگر میری مصیبت میں نے ایسی ایسی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اگر وہ مصیبت پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ عائزہ ریزہ ہو جائے گا پیارے سنو جو حضور خواجہ غریب رواز نے یعنی زندگی گزاری ہے مسئلہ اللہی زندگی گزارو تو یہ سچوں کی زندگی ہے سابر پاک کلیر نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے زندگی گزارو سابر پاک کلیری کے ساتھ ہو جاؤ حضور محبوب الہی نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے زندگی گزارو تمہیں محبوب الہی کے ساتھ ہو جاؤ گے یہ لوگ سچے ہیں اللہ والے اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو قرآن فرماتا ہے اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہی وہی لوگ ہیں حضور خواجہ غریب رواز سچے ہیں یہ بھی وہی لوگ ہیں سابر پاک کلیری سچے ہیں یہی وہی لوگ ہیں حضور خواجہ غریب رواز یعنی حضور خواجہ عثمان حرمی سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ قرآن مقدس فرماتا ہے اللہ رب العزت سے ایک جگہ اور شیعہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو خوف اللہ رب العزت سے ہے اور جو ہے دنیا میں کسی سے یعنی غم نہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو خوف سرمس سے ہے اور ولیوں سے یعنی دنیا کے اندر غم ہے پیارے سنو سنو نے غم کسی بات کا نہیں ہے اب میں تمہیں آپ کو بتاتا ہوں حسیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنو کے والدِ گرامی اس دنیا کے اندر یعنی ہمزان کے مہینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ جا رہے ہیں راستے میں ندی پڑتی ہے ندی میں ایک سیب بیتا ہوا آ رہا تھا آپ نے اسے اٹھا کر کھا لیا اسے آزم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے اس سیب کو کھا لیا انجانے میں بھول کر لیکن آپ سوچنے لگے کھانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو یہ سیب جہنم کا سبب بن جائے یہ سیب قلبیدانِ بشن میں جہنم کا سبب بن جائے آپ گلتی معاف کرانے کے لیے دریا کے کنارے کنارے جاتے ہیں ایک باغ پڑتا ہے اس سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر دریا کے اندر گر رہے ہیں آپ نے یہ اٹھا کر لیا آپ سوچنے لگے آئے ہی دریا ہے آئے ہی باغ کا پھلو گا اس دریا کے اندر ٹوٹ کر گر رہا ہے اے لوگو سنو اسیاز رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی گلتی کو معاف کرانے کے لیے سید سبداللہ سومئی کی بارگاہ میں جاتے ہیں باقی مالک کا نام سید سبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ نے گنی کی بارگاہ میں جاتے ہیں غلطی کو معاف کرانے کے لیے ہوسی عظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی گلتی کو معاف کرانے کے لیے جاتے ہیں سید سبداللہ سومئی کی بارگاہ میں ارچ کرتے ہیں حضور آنکھ کے باغ کا ایک پھل گئتا ہوا جا رہا تھا میں نے اٹھا کر کھا لیا ہاں مجھے معاف کر دیجئے اللہ اللہ حضور آزم کے والد گرامی ارچ کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں غلطی کو معاف کر دوں گا میری ایک شرط ہے کہا آپ کو ان سے شرط ہے کہا آپ کو میرے دس سال باقی رکبالی کرنا ہوگی حضور آزم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی دس سال باقی رکبالی کرتے ہیں اللہ اللہ سارے ہیں دس سال زندگی گزاری باقی رکبالی کر دی آپ نے باقی رکبالی کرنے کے بعد جب دس سال پورے ہو گئے حضی عظم رضی اللہ تعالیٰ لو کے والد گرامی جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور افتر دس سال پورے ہو گئے سیدنا بللہ صوم احمد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میری ایک شرط اور ہے کہاں کونسی شرط ہے کہاں میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی جو آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے پہلی ہے مو سے گنگی ہے ہاتھوں سے لجلی ہے پیرو سے لگنی ہے اس لڑکے سے شادی کرنا پڑے گی اسی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد گرامی سیدنا ابوسوالے موسیٰ جنگیر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگتے ہیں پھر آپ کر دکھائی دیتے ہیں آپ میں شادی کروں گا اسے ٹھیک ہے آپ نے جی کر لیا آپ نے ہاں کر لیا ایسا ہی آپ کہاں کرنا تھا دم آپ کی شادی آتی ہے نیکہ ہوتا ہے دانے کے بعد ایک کمرے کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک حسین و جمی لڑکی بیٹی ہوئی ہے ایک بیوٹی فل لڑکی بیٹی ہوئی ہے ایک انٹسم لڑکی بیٹی ہوئی ہے اب جا کر دیکھا دیکھنے کے بعد آپ نے کہا ایسا ہیونٹ دیکھتے ہی سیدہ میں اللہ سو میں ہی بارگاہ میں جاتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور آپ نے تو یہ کہا تھا میری ایک بیٹی ہے کانوں سے بہری ہے آنکھوں سے لندی ہے ہاتھوں سے نجلی ہے موسے گوگی ہے پیروں سے لگنی ہے ہاتھوں سے نکاہ کرنا پڑے گا کہنے لگے وہ تو ایک صحیح لڑکی ہے ہاتھ پیر بھی صحیح ہے بول چال بھی صحیح ہے پیر بھی صحیح ہے بول بھی صحیح رہی ہے آنکھوں سے دیکھ بھی صحیح رہی ہے کانوں سے سن بھی صحیح رہی ہے اللہ اللہ سیدہ میں اللہ سو میں کہتے ہیں اے وہ موسیٰ زول جنگی سنو سنو میں نے اس لیے نہیں کہا تھا میری وہ بیٹی ہے جو کالوں سے بھیری ہے آس تک اس نے کسی کی برائی کو نہیں سنا آنکھوں سے اندی ہے آس تک اس نے کبھی آنکھوں سے غلط کام ہو نہیں دیکھا مو سے گنگی ہے آس تک اس نے مو سے غلط بات نہیں کی اور ہاتھوں سے نجلی ہے اس لیے کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیے اور پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے اس نے کبھی پیر سے چل کر غلط کام کی طرف نہیں گئی اس لیے بتایا تھا دیکھو غوثی آزم کی والدہ گرامی کا نام ام الخیر فاطمہ رکھا گیا آپ اس سے بولیں سبحان اللہ اور بولیں غوثی آزم کی والدہ گرامی والدہ آپ کی شادی ہو گئی ہو جانے کے بعد غوثی آزم کی پہلی گرامات کہ باب اپنی والدہ اس سے رمضان آنی رمضان مبارک میں پیدا ہوئے غوثی آزم پیدا ہو رہے ہیں تو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے ہیں سہری میں پیالی پی لیا تو افطار کر رہے ہیں یہ بو شان ہے میرے غوث کی جو لوگ کہتے ہیں کہ غوثی آزم رضی اللہ تعالی مر کر مٹی میں مل گئے میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو پان کھول کر سن لو تمہاری اکل اڑ گئی ہے تمہاری اکل بھاگ گئی ہے کیا آپ نے سوچا حدیث پاک ہے اللہ رب العزت نے سر کا اولیاء اکرام دیا اکرام کی جسم خانوں کو مٹی کو حرام قرار دیا ہے بتاؤ حدیث پاک سے معلوم پڑتا ہے اولیاء اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں لانے کے بعد ان کی نیا کے اگزم مچ جاتی ہے میں جانے کے بعد پھر وہی زندگی گزارتی ہے اللہ والے اے لوگو میرے غوثی آزار دی اللہ تعالی اللہ نے بتاؤ اپنی ماں کے شکم میں پندرہ پارے حفظ کریں پندرہ پارے حفظ کریں کر کے تو دکھاؤ غوثی آزم کو کہتے ہو غوثی آزم رضی اللہ تعالی اپنے امام احمد بن حمل کی مقلع تھے ان کی پیر کی کرتے تھے ان کے یہاں پہ گئے سلعہ مرض کیا السلام علیکم ورحمت اللہ سوچا امام احمد بن حمل کے مقلع یعنی پیر بھی کرنے والے تھے سوچا امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی کی پیر بھی کر لو دل میں سوچا ہی تھا حضرت امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالی اپنی مزار سے باہر آتے آنے کے بعد کہتے ہیں ابدالقادر سنو سنو اے ابدالقادر سنو حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی اللہ نے کے دامن میں بہت کتب ہے لیکن تم میرے دامن میں ایک ہو اس لیے تم ان کے مقلد نہ بھلو تاکہ کل قیامت کے دن میں بھی فخر کروں گا کہ میرا بھی ایک مقلد تھا جو میری پہلے بھی کرنے والا تھا کہ میں آپ پر قیامت کے دن فخر کروں گا ان کے دامن میں نہ جاؤ ان کے دامن میں تو وہ سارے ہیں آپ بھی میرے دامن میں آ جاؤ اب یہاں سے معلوم پڑھتا ہے حولیاء اکرام زندہ ہے امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالی اگر زندہ نہ ہوتے اپنی مزار سے بہر نہ ہوتے حسیعظم رضی اللہ تعالی کا بچپن کا زمانہ ہے اپنی والدہ سے مدرسہ جانے کے لئے جازگاں مانگ رہی ہیں اللہ اللہ حسیعظم رضی اللہ تعالی اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں امی جان مدرسہ جانے کی اجازت دی جائے حسیعظم رضی اللہ تعالی کی والدہ اجازت دی دیتی ہیں اسی اشرفیاں چالے سن کی ہیں چالے سن کے بھائی کی ہیں آپ کی آنی باز کر پسل دیا سلے کے بعد ابانتو رخصت کر رہی ہے اے ماں بہنوں سنوکان کھول کر میرے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی مالدہ نے رخصت کیا تھا تو کیا کہا تھا اور تو ان کیا کہتی ہو اگر غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ مدرسل میل میں دیر حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے غوث عظم کی مالدہ کہتی ہے اے میرے لال کیسا ہی بکتا جائے اے میرے دے کے لختے جگر اے میرے لال کیسا ہی بکتا جائے تم جھوٹنا بولا غوث عظم کی مالدہ فرماتی ہے اے میرے لال کیسا ہی بکتا جائے کتنا ہی سختبت بکتا جائے کتنا ہی تنگ بکتا جائے لیکن تم جھوٹنا بولا اے ماں بہنوں کان کھول کر سنو غوث عظم کی مالدہ کہا کہ رہی ہے لیکن آپ ہاں ساری زندگی جھوٹ بولنے میں گزار دی ہے ہاں ساری زندگی ہم نے یوں گلا دی ہے خرافاتوں میں مشبول ہونے سے گلا دی ہے آزان لگ رہی ہے جواب نہیں دے رہی ہے اب غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی صیرت کو سن کر کچھ زندگی حاصل کرو ان کے طورت طریعتے کو اپناو میرے غوثن اس دنیا کے اندر کیا 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 کراتا اور کیا نہیں کیاتا غوثی آزم کی والدہ مدر سے جانے کے لئے اجازت دیتی ہے ہم مدر سے جا رہی ہیں غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدر سے جا رہی ہیں جانے کے بعد جیلان کے کافلے کے ساتھ مدر سے جا رہی ہیں اب وہاں سے وہ کافلہ راستے میں لوٹ لیا گیا ڈاکوں نے ڈاکوں نے لوٹ لیا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جب وہ ڈاکوں کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے آپ بیٹا کے آپ کے پاس کچھ ہے اسی طریقے سے وہ بھی کہتا ہے کہنے کے بعد اسی آزم فرماتے ہیں کہا کہا گئی کہا میری واسکٹ میں ہے اب وہ جاتا ہے داکموں کے سردار کی بارگاہ میں جاتا ہے داکموں کہتا ہے اے میرے چیلے چپاٹو کیا تمہیں کچھ نہیں ملا اسی آزم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ٹاکم آیا تھا وہی ٹاکموں نے سردار کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہتا ہے میرے سردار ایک بچہ ہے تراسہ ساہم گئے اس کے پاس ہم نے کہا بیٹا تیرے پاس کچھیں کہا اس نے کہا ہاں میرے پاس چالیس شرچیاں ہیں کہا اس بچے کو بلایا جائے اس بچے کو بلایا گیا ان کا نام ہم سیدنا شاہ خطر قادر جیلانی اسی آزم بگدادی رضی اللہ تعالیٰ ہے بگداد مل میں دین حاصل کرتے تھے ہم آپ کو بلایا گیا بلابنے کے بعد ناکو کے سردار نے کہا کیا آپ کے پس کچھ آیا کیا آپ کے پاس کچھ ہے کام میرے پاس ہاں چالیس شرچیاں ہیں کہا کہاں گئی کہاں کہاں پر ہے وہ اس سے آزم فرماتی ہے میری باسکٹ میں ہے کہاں باسکٹ کو اتارا جائے باسکٹ کو اتارا گیا وہ کہاں کہاں ہے کہاں باسکٹ میں سلی ہوئی ہے جس طریقے سے باسکٹ کی سلائی کو دیڑا گیا چالیس شرچیاں نیچے گری ناکو کا سردار ارس کرنے لگا روسی آزم کی بارگاہ میں اے بیٹے یہ تو بتاؤ اس مال کی قادر تم ہم سے جھوٹ مول سکتے تھے جھوٹوں نہیں بولے آپ ہم سے بچانا چاہتے تو بچا لیتے آپ نے یہ چھپانا چاہتے تھے تو چھپا لیتے آپ نے تو نہیں چھپایا روسی آزم فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلاتا علم دین حاصل کرنے کے لیے تو میری والدہ نے کہا تھا اے عبدالقادر میرے لال میرے جتے جگر میرے دل کے ٹکڑے ایسا ہی وقت آجوئے تم جھوٹ نہ بولا میرے گاؤس کی موز اتنے جملے نکل لیتے میرے گاؤس کی زمان سے اتنے جملے نکل لیتے ادھر سے جملے نکل لیتے ادھر ڈاکوں کی دل پر نقش ہو رہے تھے اٹھاکوں کا سردار دولا اے عبدالقادر ہمیں ہاتھ پکڑ کے مسلمان کر لیتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں آج سے کسی کو نہ لوٹیں گے نہ ہم کسی کو سرعام اس کی مطلب تو عزت لوٹیں گے اس لیے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یعنی مسلمان ہو گئے وہ چور کتب ہو گئے تبی تو کہا ہے آلہ حضرت نے کہ جو ولی قبل تھے یا بعد میں ہوئے یا ہوگے سب عدب رکھے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب دل میں ہیں رکھے ہیں میرے آقا تیرا حصیٰ عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں عیف سے آباز آتی ہیں اللہ کے ولی آ رہا ہے جگہ کو شادہ کر دو سنو میرا غوث اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھو کون کون لوگ پہنچانے جاتے ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اگر کسی گرہ منتری کا لڑکا پڑھنے کے لیے جائے تو اسے نوکر پڑھانے کے لیے نوکر پہنچانے کے لیے جاتا ہے مقمنتری کا لڑکا یعنی مدر کا ہی سکول میں پڑھنے کے لیے جائے اس کو بھی نوکر پہنچانے جاتا ہے اس کو بھی غلام پہنچانے جاتا ہے اگر کسی پردھان کا لڑکا اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو اس کا باپ پہنچانے کے لیے جاتا ہے اگر کسی کا بھی لڑکا گئی میں سکول میں پڑھنے کے لئے جائے اس کو کوئی نہ کوئی پہنچانے کے لئے جاتا ہے میرا غوث مدرسے میں پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری کا نوکر نہیں کوئی گرہ منتری کا نوکر نہیں کوئی پردھان کا کوئی غلام نہیں تم میرا غوث علم دین حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس نے کوئی گرہ منتری نہیں کوئی پردھان منتری نہیں بلکہ میرے اللہ اللہ پلیس پرشتوں کو کن دیتا پرشتوں جاؤ میرے گوز کو چھوڑ کر آؤ تب ہی تو غیب سے آباز آتی ہے دہ دیلے والا کہتا ہے اے بچوں جگہ تو شادہ کر دو میرا گوز سامین حضرات یہ پیلوغرام شاہجی نیٹور کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے